سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفع شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھا تو کون ہے وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں انہوں نے فرمایا تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے دوریں ڈالتے پھرتے ہو تمہارے تجربے میں کون سی بات آئی ہے وہ کہنے لگا آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہے بتا دے وہ کہنے لگا تین باتیں میرے تجربات کا نچوڑھیں پہلی بات یہ ہے اگر آپ صدقہ کرنے کے نیت کر لیں تو فوراں دے دینا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بھلا دوں جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے فوراں پورا کر دینا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں مثلا کوئی وعدہ کرے کہ اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو میں خاص محنت کرتا ہوں کہ وہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو جائیں تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا کیونکہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں میں یہ کام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا بلکہ میں بزاتے خود یہ کام کرتا ہوں تو دوستو یہ وہ تین باتیں تھیں جو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں جسے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم صدقہ کرنے کا ارادہ کریں تو فوراں صدقہ کر دیں اس میں تاخیر نہ کریں کیونکہ شیطان ہمیں اس کو بھولانے کی کوشش کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے فوراں پورا کر لیں یا ہم اگر کسی گناہ سے معافی مانگیں تو اس میں مبتلا ہونے سے بچیں تیسری بات یہ بتا چلی کہ ہم غیر محرم کے سامنے کبھی اکیلے نہ بیٹھیں جس سے گناہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور شیطان بزاتے خود اس میں شامل ہوتا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم